ہیلو دوستوں نوشکار شہسرکال کیسے ہیں امید کرتے ہیں سارے دوست اچھے ہی ہوں گے عویناس اگزام گروز چینل پہ آپ لوگوں کا ہاردک سواگت ہے آج ہم دوستوں چرچہ کریں گے 24 جنبری 2022 کے کرنٹ افیرز کی تو دوستوں کہنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ آج کتابوں کا ہاتھ پکڑ لو کل کام مانگنے کے لیے لوگوں کے پیر پکڑنی کی نوبت نہیں آئے گی دوستوں جو لوگ پڑے لکھے ہوتے ہوئے بھی بوزہ ڈوٹتے ہیں لیور کا کام کرتے ہیں تو دوستوں اسے کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ دھنگ سے اب بھی پڑھائی کرنے کیونکہ پڑھائی کرنے کی کوئی سمیسیوا نہیں ہوتی کوئی عمر نہیں ہوتی جو چاہے کبھی بھی چاہے جب چاہے تب پڑھائی کر سکتا ہے حتاس نہیں ہونا ہے تو دوستوں اسی لیے کہا گیا کہ آج کتابوں کا ہاتھ پکڑ لو کل کام مانگنے کے لیے لوگوں کے پیر پکڑنے کی نوبت نہیں آئے گی دوستوں اسی کے ساتھ چوبیس جنوری دو ہزار بائیس کے کرنٹ افیرس اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کے دوارہ کوششن نمبر ایک حالی میں کس دیش نے گھونسڑا کی تھی کہ دو ہزار بائیس میں دنیا کو پانچ پرمک جوکموں کا سامنا کرنا پڑے گا تو دوستوں اس کا جو آنسر ہے وہ ہے سہیوکت راشت نے کس نے دوستوں سہیوکت راشت نے ان جوکموں کو فائیب الارم گلوول فائر کہا جاتا ہے اس میں سامنے جیسے کم ہوتی سانتی اور سرکچہ سائیور اسپیس میں آراز اکتا جلوائیو سنکٹ دیوالیا ویشوک ویتی پرانالی اور کوویڈ نائنٹین مہاواری یہ پانچ جلوائیو سنکٹ سے نپڑنے کے لیے ہم اسخلان کاروائی سمیں کی مانگ ہے دسک کے ان تک ویشوکت سرجن کو پیتالیس پرسینٹ تک کم کیا جانا چاہیے کوششن نمبر دو حالی میں کوویڈ نائنٹین سے پیڑت بچوں پر کس سنسطان نے ایک ادھین کیا تو دوستوں اس کا جو سہی آنسر ہے وہ ہے اکھیل بھارتی آئیور بیگیاں سنسطان آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسس یعنی کی اے آئی آئی ایم ایس اکھیل بھارتی آئیور بیگیاں سنسطان اس ادھین کے انسار کے سوروں میں بیسکوں کی تلنا میں کم مرتیدر اور کم لکھڑوں کا سامنا کرنا پڑا برتوان میں پندرہ ورس سے سترہ ورس کی آئیو کے بچوں کی اسپتال میں مرتیدر 3.1% ہے دوسری لہر کے دوران یا 19.1% تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری لہر کی تلنا میں بچوں میں اسپتال میں مرتیدر میں کم ہی آئی ہے کوششن نمبر 3 سرکار ایس اردانشل پردیش سرکار کس کی اسطابنی کرنے جاری ہے تو وہ اردانشل پردیش انفرائسٹریکچر فائنینسنگ اوتورٹی کیا دوستو ایس اردانشل پردیش انفرائسٹریکچر فائنینسنگ اوتورٹی کیبنٹ نے سرڈ جینتی سمارو کے دوران یہاں فیصلہ لیا مکھے ویندو یعنی کہ ارودانچل پردیش راج 1972 میں بنائے گیا تھا اور 2022 میں اسے پچاس سال ہو گئے ہیں اس پرکار راج اپنی پچاس بھی برس گارڈ منا رہا دلہری کنیا حجنہ کے لیے موجودہ بیس ہزار روپے کی راسی میں پانچ ہزار روپے کی بردی کی جائے گی راج کا نام کرن کرتے سمیں تین بکلپوں پر بیچار کیا گیا تھا وہ ہیں برحم منڈل ادیانچل اور اڑوانچل بعد میں ارودانچل نام کو چنا گیا اور اڑوانچل پردیش کا ارث ہے اگتے سورج کی بھومی یا چین میامار بھوٹان اشم اور ناغلینڈ سے گھرا ہے یا تین دیسوں کے ساتھ اپنی سیما ساجہ کرتا ہے کوششن نمبر چار کس دیس نے پہلی وار اپنے سورکشہ پرسط ستر میں بی آر تقنیق کا استعمال کیا تو وہ ہے دوستوں نیو آرک کیا ہے دوستوں نیو یارک بیس جنوری دوہزار بائیس کو سنکت راشتے سورکشہ پرسط یعنی کی یو این ایس ایس سی کے سادس ورچول ریالٹی وی آر تقنیقی مدد سے کولمبیا کی ورچول فیلٹری پر گئے بی آر ایم ویل کو پہلی وار انیس سو چارانوے میں پیس کیا گیا تھا اس کا ادس سی ہیڈ سیٹ پر نیرورتا کہ بینا ورچول ورڈ وکسیت کرنا تھا یو این ایس سی میں پندرہ سادسوں ہوتے ہیں ان میں سے پاس اس تھائی سادسیں جیسے چین فرانس روس یونیٹڈ کینگڈم اور امریکہ اس تھائی سادسوں کو کسی بھی ٹھوس پرسطہ پر بیٹو کا ادھکار ہوتا ہے کوششن نمبر پانچ کس منترالے نے حالی میں گرائیمٹ چھتر بکاس یوجنہ نیرورت اور کاریامون میں سنسودن کیا ہے تو دوستو پنچائتی راج منترالے کیا دوستو پنچائتی راج منترالے گرائیمٹ سمردی کو بڑھانے کے لیے اس یوجنہ میں سنسودن کیا گیا ہے ان سنسودن کو NIC اور NRSC دوارہ سمردیت کیا جاتا ہے جیادہ تربستوکار سنسودن کا چین کیا گیا ہے یہ سنسودن دو گرائیمٹ گاؤں کا چین کریں گے پھر بے سمبندیت راج سرکاریں کے ساتھ چرچہ کریں گے رورون یعنی کی رورون میشن گرائیمٹ بکاس منترالے دوارہ کاریمت کیا جاتا ہے کوششن نمبر چھے کون سے راج نے حالی میں الیکٹرک بہانوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ون سٹوپ بیپ سائٹ لونچ کیے تو وہ ہے دوستوں ڈلی یا بیپ سائٹ ev.dilly.gov.in پر ہے یا بیپ سائٹ نرماتاؤں خریدداروں چارجنگ اسٹیشن خوچ کرتاؤں کے لیے کھلیے بیپ سائٹ کی مکھے ویسستائیں ev سرچ ev کیلکولیٹر اور ev ڈیس بورڈ ہے ابوکتہ اپنی سکایتیں اس ویپ سائٹ پر ڈال سکتے ہیں جیسے ہی سکایتیں درج کی جاتی ہیں ایک کونپی ابوکتہ کی ایمیل ایڈریس اور دلی سرکار کے پریوان بیواغ کو بھیجی جاتی ہے چار اسٹھانوں پر بیٹری سویپنگ بسویدائیں اسٹھاپیت کی جائیں گی پرتیک اسٹھان پر چھے چارجنگ پوائنٹ ہوں گے کوششن نمبر سات 23 جنوری کو کون سا دیوست منایا جاتا ہے تو دوستو پراکرم دیوست 23 جنوری کو منایا جاتا ہے بھارت سرکار نے حالی میں گھوشنا کی نیتا جی سوہاش چندربوس کی جہنتی کو پراکرم دیوست کے روپ میں منایا جائے گا نیتا جی کا جنم 23 جنوری 1897 کو ہوا تھا نیتا جی نے سوراج نام سے ایک اخوار شروع کیا تھا انہوں نے The Indian اس پوستک میں 1920 اور 1942 کے بیچ بھارتی ستنطرتہ آندولن کو سامل کیا گیا ہے جائے ہند سبد نیتا جی سوہاش چندربوس دوارہ گڑھا گیا تھا انہوں نے 4500 بھارتی سینکوں کے ساتھ انڈین لیزن کی ستھاپنا کی نیتا جی ایک بھارتی راشتبادی تھے ان کا جن کٹک میں ہوا تھا کہا دوستو کٹک میں ٹیم احمدہ واد نے ٹیم کے ڈائریکٹر آف کرکٹ کے پت پر نیت کیا ہے تو وہ ہے دوستو بکرم سولنگ کی کیوں دوستو بکرم سولنگ کی بکرم سولنگ کی احمدہ واد ٹیم میں ڈائریکٹر آف کرکٹ کا پت سمالیں گے بکرم سولنگ کی اب سررے ٹیم کے ہیڈ کوچ تھے لیکن اب آئی پیل میں احمدہ واد کے ساتھ جڑیں گے ان کے ساتھ پور بھارتی کرکٹر آسیس نیرا بطور ہیڈ کوچ اور گیری کنشٹن بطور منٹر احمدہ واد ٹیم کے ساتھ جڑیں گے کوششن نمبر نو پورا تتیو ویدو نے چین کے انر منگولی علاقے میں 16.4 کروڑ سال پورانی کلی کی کھوچ کی ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے دوستو فلاور ورڈ چین کے انر منگولی چھتر میں انر منگولی چائنہ میں 164 ملین سال پورانی کلی کا جیو آس پائے گیا ہے اس سے پہلے بیگیانی کو ایک دھانہ تھی کی پھولوں 201 ملین سال پہلے ہوئی چین میں پائے گئے کلی کے جیو آس کی لمبی چار پائنٹ دو سنٹی میٹر اور چوڑائی دو سنٹی میٹر ہے اس میں ایک ڈنٹھل پتیاں اور ایک چھوٹی سی کلی ہے اس پرزادی کا نام بیگیانی کو نے فلوری گیمینی جیوری آسکہ رکھا ہے کیا دوستو فلوری جیوری آسکہ رکھا ہے کوششن نمبر دس اوکس فورڈ یونی ورڈ آب آب آئر گھوشت کیا ہے تو انجائی کیا دوستو انجائی اوکس فورڈ نے نیرورتہ سبد کو دو ہزار بیس کا اوکس فورڈ ہندی آب آب آئر گھوشت کیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے کرونا وائرس مہماری کے دوران آت نیرور بھارت کا نعرہ دیا تھا کوششن نمبر گیارہ حال ہی میں بھارت کے کس پرورتہ روحی لے سامانز کار کرتا اور بھارتی سینہ میں پور بدکاری کا ندھن ہو گیا ہے اس کا نام کیا تھا تو بہت دوستو ہیں ہریپال سنگھ اہل والیہ کیا ہے دوستو ہریپال سنگھ اہل والیہ پرسید پیسے ور پردوات روحی میزر ہریپال سنگھ اہل والیہ کا حالی میں ندھن ہو گیا میزر ہریپال سنگھ اہل والیہ ارجن پرسکار 1965 میں پدم پرسکار 1965 پدم بیوو سنڈ 2002 میں اور 2009 میں عزیبن اپلبدی کے لیے تین جنگ نور گیر راشتی ساہی سکھ پرسکار پرابط کرتا تھے انہوں نے اپنی آتم کا تھا ہائی یار دین ایوریسٹ سہید تیرہ سے ادھک پستکے لکھیں میزر اہل والیہ انڈیان ماؤنٹینیر فانڈیشن اور ڈلی ماؤنٹینیر ایسوسیان پور ادھر بھی رہ چکے ہیں دوستو اسی کے ساتھ آج کا سہیشن ہمارا سہابت ہوتا ہے سر کچھ دوستو کچھ دکھت ہونے کی بجے سے محب کرنا دوستو ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہند جے ویرت اپنا خیال رکھیں اپنے یار دوستو کا گھر پروی والو کو سب کا دھیار رکھیں